جائے بلو دیوادی دیو اکھجرات سری بھگوان مہا بیرہ سوامی کی جائے 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 اہنسا پرمو دھرمے کی جائے 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 پرم پوز آچائر گروہ سری ویدیہ شاگر جی مہراج کی جائے 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 بلے پرم پوز منی شری پرمان شاگر جی مہراج کے بلے پرم پوز منی اور شندیف شاگر جی مہراج کے منی شری شندان شاگر جی مہراج کے نموستو گروہ ہمارے جیون میں آت بشواس کا بڑا مہت پونشتان ہے جب ہم آت بشواس سے لبریج رہتے ہیں تو ہمارے لئے اسمبھو بھی سمبھو ہو جاتا ہے اور آت بشواس ہو جانے پر سمبھو کام بھی اسمبھو ہو جاتا ہے کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آت بشواس مطلب اپنے آپ پر بھروسہ اپنی چھمتا یوگتا اور پردھبا کا بشواس اور جب تک یہ ہمارے جیون میں ہے تب تک ہمیں کوئی کٹھنائی نہیں اور اس کے کھو جانے کے بعد سوائے کٹھنائی کے کچھ بھی نہیں اکثر آت بشواس کی بات آپ کو پرائہ ہر جگہ کہی جاتی ہے اور اس بات کو بہت جور دے کر دھورایا بھی جاتا ہے کہ ہم سیلپ کانفیڈنس رکھے بڑے بڑے موٹیویٹرز بھانتی بھانتی کے اپائے سیلپ کانفیڈنس کو بوشٹ اپ کرنے کے بتاتے ہیں آج میں آپ کو آت بشواس کو ایک ایسے ادھیاتمک دشا سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ دی وہ جگ جائے ہمیں پھر کسی سے موٹیویسن لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب ہم آت بشواس کا بہوارک ارث لیتے ہیں تو ہماری درشتی کیول اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی اپنی چھمتاؤں پر بشواس رکھنے کی اپنی یگتہ اور پرتبہ کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے تک کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن یدی یتھارت ہم آت بشواس کو سمجھے آت بشواس کا مور ارث ہے آتما کا بشواس آتما پر بشواس جس بنش کے ہردے میں اپنی آتما پر بشواس ہو جاتا ہے اس کے من میں کسی پرکار کی نکارات مکتا ڈر بھے چنتا چھن ماتر کو بھی پاس نہیں بھٹکتی اس وقتی کا ہردے اپار اتصا اگاد دھین اور ارجا سے بھرا رہتا ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے ستت تت پر رہتا ہے کیونکہ اس کی درشتی اس کی آتما پر کیندریت ہو جاتی ہے اور آتما پر کیا ہے آتما بولو کیا ہے آتما میرے بھیتر کا جو ساسوت تت ہے وہ آتما ہے جو اجر امر اویناسی ہے وہ آتما ہے جس کا نہ کبھی جنم ہے نہ مرن ہے وہ آتما ہے جس میں نہ کبھی اچھا ہے نہ برا ہے وہ آتما ہے جہاں نہ بننا ہے نہ بگڑنا ہے وہ آتما ہے جہاں نہ کچھ پانا ہے نہ کھونا ہے وہ آتما ہے وہ ساسوت ہے بشواس ہے بولو ہے تو پھر کیوں گھبڑاتے ہو بات 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 تھوڑی 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 ستیوں میں ڈگمگا کیوں جاتے ہو تھوڑی سی بشم پری ستی آنیرمیت ہوتی ہے پست کیوں ہو جاتے ہو آنیرمیت آنیرمیت یہ بشواس اپنے آپ کی جو ایک کالپنک شوی بنا رکھی ہے اس میں آتم بدھی پال کر تھوڑے تھوڑے سنیوں گو کے بدلنے سے ہمارے ہردے میں اُتھل پُتھل ہونے لگتی ہے تھوڑا پھائدہ ہو گیا پھول جاتے ہیں تھوڑا نقصان ہو گیا ٹوٹ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں بچھلت کر دیتی ہے ارے بھائی یہ جاننے کی کوشش کرو تمہارا ہے کیا تمہارا ہے کیا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے جیسے تم اپنا مان رہے ہو یہ تمہارے من کی کلپ نہ ہے جب تک تمہارے آچھت موہوں سے آچھن نہ رہے گا تمہارے ہردائے میں ہتاسہ ہاوی ہوگی تمہارا آت بشواش ڈگ مگ آئے گا چھوٹے موٹے سنیوگ بیوگوں سے تم بچھلت ہوتے رہوگے تمہارے ہردائے میں اُتھل پُتھل چلتی رہے گی لیکن جس زند تمہیں اپنی آتما کا پتہ لگ جائے گا تو پھر تم رنچ ماتر بھی بچھلت نہیں ہوگے مہا بھارت کے پرسنگ کو سامنے رکھ کر دیکھے ارجن مہا یodhہ تھے مہا یodhہ تھے لیکن مہان یodhہ ارجن بھی جب یodh کے میدان میں گئے تو پھر پست ہو کر رت کے پیچھے کی اور بیٹھ گئے اور انہوں نے کہہ دیا دس سیون پس شامن مجھ میں اس میں کچھ اچھا نہیں لگتا میں تو اس رڑانگن سے دور ہو رہا ہوں مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے میں کن کے ساتھ یodhہ کروں یہ سب تو میرے اپنے پرجن ہیں ارجن پس تب پڑا گئے ان کے اندر کا یodhہ سو گیا لیکن جب سری کرشن نے انہیں تتو گیان دیا انہیں بودھ کریا کہ ارجن یہ سب کی شب موہ کی پرنتی ہے جنہیں تو اپنا مان رہا وہ تیرے اپنے نہیں ہیں تیرہ جو ہے تیرہ کیول تو ہے اسے پہچان یہ کیول ایک سنیوگ ہے کی کہانی ہے جو لیکن جیسے جیسے ہی تتو گیان ہوتا آتما گیان ہوتا وہ جیون کی اس مہا سمر میں ایک عدھا کی بھاتی جیتا ہے اسے لگتا ہے کہ میرے لئے نہ کچھ پانے کو ہے نہ کچھ کھونے کو ہے میرا نہ کچھ بن نا ہے نہ بگڑ نا میں جو ہوں سو ہوں رنگ میں ایسا بشواس جگانے کی ضرورت ہے ہمارے ہاتھ ساستروں میں کہا گیا ست بھائ بپ مکہ سم ماد تھی ہون تی نش سن کا سات پرکار کے بھائیوں سے مکت ہو جاتا ہے ایک سم اگز تھی نرب ہے نرا کل نرد وند اور پرم آنند میں ڈوبنے والا ہوتا ہے کیوں اپنی آتما کو جان لیا تو وہ تت اندر آنا چاہیے وہ آ گیا تو سب کچھ پا جاؤ گے ساری چھمتائیں آپ کے بھی تر ہے جتنی بھی سمش شائیں ہیں ان کا سما دھان بھی آپ کے بھی تر ہے لیکن جو اسے جانتا ہے وہ سب کر دیتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جانتے بھی بہت کچھ کھو دیتا ہے بہواری گھراتر پر بھی اگر آپ اپنے آت بشواس کو جگھانا چاہتے بہت ساری ٹیپس ہیں جو میں آپ کو دے شکتا ہوں دوں گا بھی آج بھی چار بات کروں پر آج لوگ پر آؤ لمبی زیادہ ہوتے ہیں پر مخا پیکشی زیادہ ہوتے ہیں جو وقتی پر آؤ لمبی ہوتے ہیں پر مخا پیکشی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں ٹوٹ جاتے لیکن جس وقتی کے ہردے میں اپنی چھمتا یگتا پرتبہ کا بشواس ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتے ہیں اپنی سمکشائیں کیجئے سمکشا کر کے دیکھیں من میں کبھی ہین بھاونا پرکٹ نہیں ہوگی من ہمیسہ اتصاح سے بنا رہے گا اپنے آتم بشواس کو قائم کرنے کے لئے تین باتوں کو دھیان رکھو اتصاح دھین اور تت پرتا کیا بولا میں اتصاح دھین اور تت پرتا جس کے اندر یہ تین وں گن ہے وہ آتم بشواس بنے گا کورا اتصاح نقصان کر دے گا میرے من میں کسی کاری کے لئے اتصاح ہے میں آتم بشواس سے بھرا ہوں اتصاح ہوں اور تیرنا نہیں آتا اور سمدر میں کچھ جاؤں کیا ہوگا ختم ہوگا کام اتصاح ہے لگن سے کام بھی کر رہا ہوں پر دھائر نہ رکھ ہوگا بھی رکھا بھی رکھا اور بیج بھوڑ آلا اور تتپرتہ نہیں کی کھیت کی دیکھ ریکھ نہیں کی خرپت بار سے رکھ نہیں کی ندائی گلائی نہیں کی تو کیا بیج انکری تو ہوگا نہیں ہوگا آپ کسی بھی قائلے میں سفل ہونا چاہتے تو اتصاح رکھئے دھائر رکھئے اور اس قائل کو کرنے کے لئے تتپر ہوئیے یہ تتپرتہ آپ کی بنی رہے گی تو آپ کا بشواس قائم ہوگا اور یہ بشواس جب قائم ہوگا تو کوئی بچے گا آپ کر سکو گے جن لوگوں کے اندر اپنے آپ کے پرتی بھروس کم ہو جاتا ہے ان کو لگتا اب یہ کیسے ہوگا اب ہم کیسے کریں گے ان کا وہی سے بشواس کم ہوتا ہے چھمتائیں کنٹھت ہونے لگتی میں اپنا ان رہو آپ سب کے بیچ رکھتا ہوں میں بہت آت بشواس سے جیتا ہوں اتصاہ بھی رکھتا ہوں دھائر بھی رکھتا ہوں اور تتورتہ بھی ان تینوں کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور میرا آت بشواس سب کام میں مجھے سفل کراتا ہے میں کبھی نہیں گھبراتا کبھی نہیں گھبراتا کئی بار کئی طرح کی بشم پرستی میرے سامنے آتی ہے اور میں اپنے جیون میں آنے والی ہر بشم تا کو ایک چنوٹی کے روپ میں شکار کرتا ہوں اور ہر چنوٹی کو ایک اپلبدی کے روپ میں پرکٹ کرتا ہوں آئے گی ہر وہ چنوٹیا نہ آئے تو جیون آگے کیسے بڑھے گا لیکن میرا آتم شواس مجھ سے ایک بار کسی نے پوچھا مراج آپ سنکہ سمادھان میں کوئی بھی پرشن ہوتا آپ اتر کیسے دے دیتے میں نے کہ مجھے بھروس آئے کہ میں اتر دے دوں گا پوچھ کے دیکھو ابھی ایک پریس کانفرنس ہوا تین دن پہلے ایک پریس والے نے پوچھ لیا کہ جہاں آپ کا پرواس ہے باجو میں سراب کی دکان ہے جہاں آپ کا پرواس ہے باجو میں سراب کی دکان ہے کیا یہ ٹھیک ہے ہمارے کار کرتا بولنے لگے یہ مت پوچھ پترکار بولا بھائی تو کچھ بھی پوچھ سکتا میں نے کہ بھی پوچھ بہت اچھی بات ہے میں نے اس سے ترد جواب دیا کہ سراب کی دکان ہے بہت اچھا ہے سراب کی دکان ہے بہت اچھا ہے دیکھنا کل ہمارے یہاں ستسنگ ہونے سے سراب کی دکان میں جانے والے لوگ اسے بھول کر ستسنگ میں آنے لگیں گے یہ ہی تو اپلپ تھی تم سراب کی دکان کے پاس ستسنگ سے پریشان کیوں ہو رہے ہو تمہیں تو ہرسط ہونا چاہیے کہ دیکھو آج سراب کی دکان کے پاس ستسنگ کا بھون بنا ہے ستسنگ ہو رہا ہے اگر سراب ستسنگ کرنے لگیں گے تو ان کی خرابی دور ہوگی آج میں کوئی بھی پریشن ہو اتر دے پاتا ہوں تو کس کے بل پر اپنے آت بشواس کے بل پر سمجھ گئے آج کی بات بتاؤ رہش کی آج میں پروچن دینے میری کوئی پریشن نہیں میری کوئی تیاری نہیں اگلا واقع کیا آئے گا یہ بھی مجھے پتہ نہیں چار باتوں کی بات میں کرنا شروع کر دی ابھی ایک بھی بات میرے مائن میں نہیں آئے پر میرے انتر میں میرا آت بشواس ہے چار بات میں کہوں گا اور سفلتا پوروک کہوں گا اگر میں گھبڑا جاؤں ارے پروچن کی شریص تو چالو ہو گئی میں نے کہا تو ہے کہ مجھے نئی دھارہ پروہید کرنا ہے اب کیا بولوں کیسے بولوں گھبڑا گیا گئے نہیں کوئی بھی کام کرنا ہو کرنے سے پور اس کی سمکشہ کر لو اور کرنے کے بعد سوچو کی مجھے کرنا ہے اور کر کے رہنا ہے یہ اگر جیون میں آتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے تو میں اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہوں پہلا اپنے آپ پر بھروسہ رکھئے سمجھ گئے اور اپنے پر بھروسہ جب ڈگمگانے لگے تو اپنے گرو اور پربو پر بھروسہ رکھئے یہ بھروسہ تمہیں سفلتا دے گا کبھی نہیں ڈگمگاؤ گے ایک راجہ اچانک پرچک کے اکرمن سے اپنا سارا راج پاٹ بیبھو کھو کھو دیا اور گپت مارگ سے پران رکھشا کے لیے جنگلوں میں بھٹکتا پھرا جنگل میں اچھے ایک سنت ملے سنیوگ بھٹکتا وے سنت اس کے بچپن کے مطر تھے سنت کو اس نے اپنی ساری بتا بتائی پورا راج کھو گیا راجہ بڑا مایوس تھا اتنا بڑا سامراج کھو دیا اور دس بیش سینہ کی ٹکڑی کے ساتھ وہ اکیلا ونوں میں تھا سنت راجہ کی باتیں سن کر مسکرائے اور اس نے کہا بیٹا چنتہ مت کر میرے پاس ایک جادوی سکھا ہے اس سکھے کو میں اشالتا ہوں تم ہیڈ یا ٹیل بولنا بھی نشج ہو جائے گا کہ تیرا کھویا سامراج تو پائے گا یا نہیں ٹھیک سنت نے اپنے جھولے سے سکھا نکالا آسمان میں اچھالا سکھا نیچے گرا اس نے جیسے آسمان میں اچھالا بولا بولو ہیڈ یا ٹیل بولا ہیڈ سکھا نیچے گرا دیکھا ہیڈ تھا بیجی بھاؤ کوئی چنتہ نہیں تم بیجی کو پرابت کروگے جاؤ ید کرو میرا آشرباد ہے پیسلہ ہو گیا اس نے اپنی سینہ کی ٹکڑی کو اور سنگٹھت کیا اور دل بل کے ساتھ راجہ پر یوجنا بد طریقے شاکرمن کیا اور چھوٹی سینہ کی ٹکڑی سے بھی اس مہا پراکمی راجہ کو پراست کر دیا اور کھویا ہوا راج پھر سے پا لیا کھویا ہوا راج پھر سے پا لیا اور جیسے راج پایا اسے پھر گروہ کی یاد آئی واپس گروہ چرنوں میں پہنچا اور کہا گردے آبھاری ہوں آپ کا آپ نے مجھ پر بڑی کرپا کی آپ کھویا ہوا راج پا لیا آپ کی کرپا سے میں نے کھویا ہوا راج کھویا ہوا راج پا لیا کن شبدوں میں آپ کا آبھار پرکٹ کروں سنت نے کہا بچ اس میں میری کوئی کرپا نہیں یہ سب تمہارے پراکرم کا چمتکار گردے میرا کیا پراکرم آپ نے آسر باز نہیں دیا ہوتا تو میں تو بھکاری بن چکا ہوتا میں نے تو سب کچھ کھو دیا تھا سارا کمال تو آپ کے وچنوں کا ہے آپ نے سکھ کا اچھالا آپ کے چمتکاری سکھ نے مجھے بجائے دلا دی راجہ نے کہا ہاتھ بڑھا سنت نے کہا ہاتھ بڑھا راجہ نے ہاتھ بڑھایا سنت نے پنہ جھولے میں جھولے سے سکھے کو نکالا راجہ کے ہاتھ میں رکھا دیکھا ہیٹ تھا ان نے بولا اسے پلٹ کر دیکھو دوسری طرف بھی ہیٹ تھا اسے پلٹو دیکھا آشیر چھے کتنا گیا دوسری طرف بھی ہیٹ تھا بولے یہ کیا بس میں تجھ سے گرد کیا میں نے دیکھا تھا تیرے اندر چھمتا ہے یوگتا ہے پر تیرے من میں تیرا خود پر بشواث ختم ہو گیا خود کے پرتی بشواث کرو اور میں نے وہ بشواث جگایا تو کھویا ہوا سامراج پا لیا میں تم سب سے کہتا ہوں دیپا تم پھر سے سامراج پا سکتے ہو اپنے جیب میں ایک ایسا سکھا رکھو جس کے دونوں طرف کے وال ہیڈ ہو ٹیل کی بات ہی نہیں ایک ایسا سکھا جس کے دونوں طرف کے وال کے وال ہیڈ ہو ٹیل نہیں ہم کر سکتے اپنی یوگتا اور چھمتا پر جو بشواث کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور آتما میں تو انانت سکتی ہے اسے پہچانو جب جب ہماری درشتی آتما نمکھی ہوتی ہے ہمارے اندر کی پیرنائے جگتی ہے اور چھمتائیں کھلنے لگتی ہے اور وہ نہ ہونے سے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے چاہے بہوار جگت ہو یا جان بوچ کر بھی گربل ہو جاتا ہے کئی انٹرویوز میں جاتے ہیں کچھ لوگ بڑے کونفیڈنٹلی اپنا انٹرویوز دے دیتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو انٹرویوز کے نام سے ہی گھبرہت ہوتی کیوں گھبرائے جا کر کے دے جو ہوگا سو ہوگا کونفیڈنس اپنے اندر ہونا چاہیے اس کے لئے اتصا ہو دھائر بھی ہو اور تتپرتہ اپنی بنا کر رکھی دوسری بات سکار آتمک سوچئے کیا سوچئے سکار آتمک ابھی بھروسے کی بات بتاؤں ایک آدمی نے اپنے ہاتھ مٹھی باندھ ایک کے سامنے رکھا بیچ میں آگئی ایک بات یاد مٹھی رکھا اور پوچھا کی بتاؤں میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے کسی نے کچھ بولا کسی نے کچھ بولا کسی نے کچھ بولا سب کے اتروں کو اس نے نکارا تو بھلا بھئی یہ تمہیں بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے مٹھی بند ہے جس نے جو بولا یہ کو اس نے نکار دیا آخری میں اس نے پوچھا لوگوں نے بولا بھئی تمہیں بتاؤ تمہاری مٹھی میں کیا ہے اس نے کہا میری مٹھی میں پورا سنسار ہے میری مٹھی میں پورا سنسار ہے سب لوگ ہسے کیا بے کوفوں کی باتیں کر رہے ہو تیری مٹھی میں پورا سنسار کیسے ہو ایک چھوٹی سی پینسل کی ٹکڑی تھی یہ چھوٹی سی پینسل کی ٹکڑی ہے اس میں پورا سنسار بولے ہاں بول رہا ہوں میں اس چھوٹی سی پینسل کی ٹکڑی سے میں پوری دنیا کا نقصہ بنا سکتا ہوں تم جو چاہو اس کا چتر آنک سکتا ہوں یہ چھمتا میرے پاس ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ میری مٹھی میں سارا سنسار ہے ہے نا بات پتے کی تو میری مٹھی میں پورا سنسار یہ درشتی کون وکشت کیجئے اور اپنے آپ پر بھروسہ کیجئے دوسری بات شکار آتمق سوچ یہ جب جب ہم سکار آتمق ہوتے ہیں ہمارا بشواث بڑھتا ہے اور جب ہم نقار آتمق ہو جاتے ہیں ہمارا آتم بشواث کمجور ہونے لگتا ہے اپنے آپ کو سکار آتمق تاسے بھریے سکار آتمق پیرنا دیجئے اپنے اردگرد ایسے ہی لوگوں کو رکھئے جو آپ کو سکار آتمق پیرنا دیتے ہوں پوچیٹیویٹی بہت ضروری ہے دیکھئے ہماری سوچ ہماری چھمتاؤں کو کیسے پرباویت کرتی ایک سوچ ہوا ایک اسکول میں ایک پرکشک پہنچا گنیت کی کلاس تھی کلاس میں تیس بچے تھے پرکشک نے کہا کہ میں تم سب کو ایک بڑا کٹھن سوال دے رہا ہوں اس سوال کو ٹیچرز کیا اچھے اچھے پروفیسر بھی solve نہیں کر پھاتے پھر بھی میں دیکھ نا چاہتا ہوں تمہاری کلاس میں کون solve کر سکتا ہے تیس میں سے کیول تین پیدیارتیوں نے اس کو solve کیا وہ ہی پریقش دوسرے کلاس میں گیا اس میں بھی تیس بدیارتی تھے ان کو جا کر کہا کہ میں ایک بڑا سرل سوال تم لوگوں کو دے رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اس کا answer دے سکتا ہے پل میں دے سکتا لیکن پھر بھی میں یہ سوال تم لوگوں کے بیچ کیول اس لئے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں دیکھ نا چاہتا ہوں کہ تم میں سے سب سے پہلے کون اسے solve کر سکتا ہے میں دیکھ نا چاہتا ہوں کہ تم میں سے سب سے پہلے کون اسے solve کر سکتا ہے آپ کو سن کر آشر ہوگا تیس میں سے تیس بچوں نے solve کر دیا ایک ہی سوال ایک ہی کلاس کے بچے کلاس کے بچوں کا status بھی ایک سا لیکن انتر ایک میں تیس میں سے تین اور ایک میں تیس میں سے تیس کیا ہوا پہلے والے میں ان کے اندر اتنی نکارات مکتہ بھر دی گئی جس سے ڈر ہو گیا کہ ہم کری نہیں سکتے ہم کری نہیں سکتے ہم کیسے کریں گے جس کو پروفیسر solve نہیں کر سکتے ہم کیسے کر سکتے تینت کلاس کے شیڈنٹ کیا ہو گیا سرل سوال بھی جٹل بن گیا نکارات مکتہ جب بھرتی ہے تو سرل کام بھی جٹل ہو جاتا ہے اور جب دوسری کلاس میں گیا انہیں کہا ٹھیک یہ بڑا سرل ہے تو ہم کو جلدی کرنا ہم کر لیں گے سکارات مکتہ سے کٹھن کام بھی سرل ہو جاتا ہے یہ جیون کا انبھاو ہے ہر بات کو جس وقتی کے ہردے میں آت بشواس ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی کام آتا ہے تو کیول یہ سوستا ہے مجھے کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور جس کا آت بشواس کمجور ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی کام آتا ہے تو وہ سوستا کیسے کریں گے کیسے ہوگا کیسے ہوگا اسے ہٹاؤ کیسے کرنا اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈی موٹی بیٹ کرتے تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا ہے اب مجھے ہی بہت لوگ آکر کے پریشان کر رہے محراج جی آپ کی حرد بہت ڈاؤن ہو گئی ہڈی دکھنے لگے پسلی دکھنے لگے اے ہو گیا وہ ہو گیا ڈاکٹر لوگ بولتے محراج آپ پروٹین کا انٹیک نہیں کریں مسلز ختم ہو جائے گی سن رہا ہوں میں سب کی بات سن رہا ہوں اور ان کو کر ہاں تھوڑے دن کی بات ہے چھلنا تو پڑتا ہی لیکن میں آپ لوگوں کی بات تو میں آ جاؤ تو میرا پری یوگ ادھورہ تو جب کبھی آپ کو لوگ نقارات نک پریر نہ دینے لگے ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ اپنے آدمی شواہز کو بنائی رکھنے کیلئے جرور یہ سقارات مقتہ کو مینٹن کرنا بہت کٹھن ہے تم اپنے آپ کو پوزیٹی بنا رہے ہو اور دوسرے لوگ تم کو روج انجیکشن لگا رہے تو کیسے کام چلے گا ان سے بچوں ان سے سرکش دوری رکھو تب آپ اپنے کام میں سپلی بھوت ہو پاؤگے اور تب ہی آپ آگے بڑھ پاؤگے اور جو تمہیں سقارات مقتہ پریر نہ دے ان سے سمپرک سادھو جو سقارات مقتہ پریر نہ دے ان سے سمپرک سادھو نقارات مقتہ سے بچنا ہے سقارات مقتہ بنے رہنا ہے تو نقارات مقتہ لوگوں سے بچنا ہے اور سقارات مقتہ پیر نہ دینے والوں کا سنسرگ رکھنا ہے سمجھ گئے یہ دوسری بات ہوئی نو منٹ بچے مجھے تیسری اور چوتھی بات بھی کرنی تیسری بات جب آپ کسی کاریویں آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کا آتمشوا کمجور ہو رہا ہے اس کو بوشت کر لائے تو بڑے لکش کو چھوٹے لکشوں میں بات نا شروع کر آپ کا confidence built up ہونے لگے گا ایک بڑا لکش ہے کوئی بڑا بزنس کرنا ہے آپ کیسے کریں گے ایک سوٹ اتنا سارا انویس مینٹ ہے اہی نقصان ہو گیا تو ہو سکتا ہے بہت دوگ پریشان ہو جاتا بلکل میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں ایک بڑے لکش کو کئی ٹکلوں میں بات رہو ہو ادھار ان کے لئے سمید سکھ چڑنا ہے ستائش کلومیٹر کی بند آئے کیسے چلیں گے چڑھ ہی نہیں پاؤ گے اور اس سنا نو کلومیٹر تو سیدھی چلائیے پھر نو کلومیٹر گھومنا پڑے گا اس میں بھی خوب اتار چلا ہو ہے پھر نو کلومیٹر اتار نو کیسے ہوگا بلکل نہیں ہوگا کیا کرو کچھ نہیں چلتے ہیں یہاں سے ہم چلیں گے کلی کونر تک چلتے ہیں پھر گندھر نالا تک چلتے ہیں پھر چوپڑا کونر تک چلتے ہیں پھر گوٹم ٹوک تک چلتے یہاں تک آگئے چلو اب چندپرو بھگوان کی ٹوک تک چلتے ہیں چلو اب جل مندی تک چلتے ہیں اور اب کیا بچا پارسنا ٹوک تو آہی گیا ہے نا یہ پریوک صدبات جب ہم کسی بڑے لکش کو اگدم سے سامنے رکھنے لگتے ہیں تو ہمارے من میں انیک پرکار کی سوال اتھپن ہونے آدھ بشواس کو کمجور بنا دیتے اور یدی اسی لکش کو چھوٹے چھوٹے لکش میں بانٹ دیتے ہیں تو ہمارا اتھ صحابی بڑھتا ہے آدھ بشواس بھی سن شریف بنے رکھتے ہاں چلو اتنا تو کر لیا اب اتنا او اب اتنا او اتنا او ایسا کرنے والے لوگ ایک ایک کر کے ہزار سیڑھی چڑھ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا پوری بندنا کب ہو گئی پتہ ہی نہیں لگتا اور ایک سات سو سیڑھی چڑھ نے والے لوگ ایک قدم بھی نہیں چڑھ پاتے بڑے لکش کو چھوٹے لکش میں بانٹیے آدھ بشواس بڑھے نقصان کو نصیحت مانیے گلتیوں سے سیکھ لیجئے اپنے آدھ بشواس کو بڑھانا ہے ہر منش کئی بار گلتیاں کر بیٹھتا ہے اور جب کوئی گلتی کر دیتا اس سے نقصان ہوتا ہے چاہے بیپار میں نقصان ہو چاہے پرتیشتہ میں داغ ہو یا سمبند خراب ہوتے ہوں یہ سب چیجے ہیں جو ہمیں بڑی چھتی دیکھتی ہے اور اس سے بکتی ٹوٹ جاتا ہے مایوشی چھا جاتی ہے گہن اوساد سے بھر جاتا ہے اور کہ یہ لوگ تو ریپریشن میں چلے جاتے آدم بشواست ایک دم خٹنیت ہو جاتا بھائی آپ تو میرے بس اپنے جیون بہوار کے سندر میں آپ سے کہوں گا کوئی بھی گلتی ہو آپ اپنی سمکشائیں کرتے رکھئے اور گلتیاں ہوئی ہیں گھبڑائیے نے پر کیول اپنی گلتی گلتی کو مد دیکھئے اپنی کمیاں دیکھئے گا کیول کمیاں دیکھئے گا حالانکہ اپنی کمی کمیاں ہیں جسے مجھے صدھار نہ ہیں ان کو مجھے دور کرنا ہے کیونکہ کوئی ایسی کمی نہیں جسے میں صدھار نہیں سکتا کمی بھی میری ہے تو اس کو صدھار کرنے کی چھمتا بھی میری ہے جو بھی کمجوری ہے اس کمجوری کو دور کر کے میں اسے اپنی طاقت بنا سکتا ہوں اب تھی کمیوں کو دیکھ اس کی پنرابطی نہ کرنے کا سنکل پھجے گا لیجئے اور اگر اس میں آپ چچے سچیشت ہوں گے تو آپ کی ہر گلتی آپ کو ایک اچھا انبھاؤ دے گی اور وہی انبھاؤ آپ کو آگے بڑھانے میں سبر ہو سکتا ہے کہ نے ایک سفلت بیکتی کے پاس ایک یوک گیا بولا آپ کی سفلتہ کا راج کیا ہے اس نے کہا صحیح نرنے آپ کی سفلتہ کا راج کیا ہے بولا صحیح نرنے آپ نے صحیح نرنے پانے کی چھمتہ کیسے پائی اس نے کہا غلط نرنے صحیح نرنے کی پانے کی چھمتہ کیسے پائی بولا آنبھاؤ بولی آنبھاؤ کہاں سے پائی بولا غلط نرنے غلط نرنے سامنے والا آشر چکیت غلط نرنے سے صحیح نرنے پانے کی چھمتہ آخر آپ نے کیسے پائی نے کہا بس میں نے اپنے ہل غلط نرنے کی سمکشا کی اور تیہ کر لیا دوبارہ اسے نہیں دھراؤں گا مجھے انبھاؤ ہو گیا اور آج میں صحیح نرنے کرنے میں سکھ چھم ہو گیا گلتیوں سے سیکھ لیں گھبرائے نہیں گلتیوں کو دھرانے سے بچے سمجھ گئے کوئی نقصان ہو جائے نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا رونا رہنے سے کیا وہ ہو گیا اب تو کیوں خو گیا نقصان کو نشیحت مانیے ٹھیک ہے ایک بار گلتی ہوئی میں نے یہ ٹریک اپنایا ٹھیک نہیں میں نے گلت لیتی اپنا ہی میں نے گلت لائن چنی اس سے نقصان ہو گیا اب توبہ کرتا ہوں وہ نہیں کروں گا دوسرا کروں گا دوسرا کر کے آگے بڑھوں گا جیون سفر ہوگا ایک یوک جو بیوسائی کے چھتر میں آگے بڑھا اور پہلے ہی چرن میں اس کو بھاری نقصان ہو گیا نقصان سے وہ بہت زیادہ دپریشن میں چلا گیا اس کے بھائی اور پتا جی مجھے بتائے مہارج جی نقصان ہوا اس کا ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے پر ہمارا بیٹا اس میں دپریشن میں چلا گیا اس کو ہم کو سمجھا سکتے میرے پاس جب لے کے آئے میں بات چیت کی اس نے کہا مراج سب ہو گیا میں کچھ کری نہیں سکتا میں کسی کی لائک ہی نہیں ہوں میرا بھاگ ہی اچھا بڑھا اسے نصیحت مانتا ہوں اسے کہیے یہ نقصان نہیں میں تو اسے نصیحت مانتا ہوں ٹھیک ہے نقصان ہوا تو کیا ہوا ہم نے جب اپنی کی شروعات کی تھی تو ہمارے جیب میں کیول پانسو روپے تھے آج اس سے کئی گناہ ہے ہم یہی مانتے جتنا نقصان ہوا ہوتا انہوں نے تین مہنے اپنے بجنس کو روکا سسٹم کو ٹھیک کیا بجنس کی سسٹم میں جو کمیاں تھے اس کو ٹھیک کیا آٹومیشن کے موڈ میں آگے بڑھا دو سال میں اپنے بجنس میں تین سو پرسنٹ کی گروپ دے دیا اگر آپ گلتیوں سے سیکھ لینے کی اگر گلتیوں کو پکل کر کے بیٹھتے رہوگے تو بار بار گلتیاں کرتے رہوگے اور جو گلتیاں کرتے رہیں گے وہ گوتے کھاتے رہیں گے وہ جیون میں کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو دھرم کا جو انترنگ پکش ہے سیلف کونفیڈنس اسے ہمیں بلٹ اپ کرنا ہے آتما کو کیندر بندو بنا کر چلیں ہمارا جیون سفلی بھوت ہوگا اور کل کا بشہ ہوگا ہم کس طریقے سے اپنے جیون میں لائیں ہم اس کی چرچہ کریں گے سمیہ آپ سب کا ہو گیا یہ پر بھی رام بولیے پرم پوج آچائر گروہ سری بدیا ساگر جی مہراج کی